دیکھئے حافظ سلمان صاحب بات یہ ہے کہ فضائل تو وہاں پر ہوتے ہیں کہ جہاں پر حکم استحبابی ہوتا ہے کرو نہ کرو تو پھر کرنے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں جب حکم واجب کے درجے میں ہوتا ہے تو وہاں فضائل ہوں یا نہ ہوں ہمیں تو حکم کو فالو کرنا ہے اور حکم کے اتباع کرنی ہے چار مئنے دس دن سیدھا سیدھا حساب ہے ایک سو تیس دن کی عدد گزارنی لازم ہے اس عدد میں بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے ضرورت کیا ہے ضرورت یا تو اگر روزی اور رزق کا مسئلہ ہے کہ کوئی کمانے والا نہیں ہے تو دن دن میں جا کے اپنے روزی کا بندو بس کر لے رات واپس آجیں بیماری ہے اور گھر پہ ڈاکٹر کے آنا ممکن نہیں ہے تو ہسپیٹل یا ڈاکٹر کے پاس جائیں را رات کو دن دن کو اور رات کو واپس اپنے گھر آجیں باقی جو ایک عام عورت کے لیے احکامات ہیں وہی احکامات عدد میں بھی ہے ہمارے ہیں بہت بڑی غلط فہمی لوگ کو یہ ہے کہ عدد میں ان لوگوں سے عام زندگی میں تو کسی سے پردہ نہیں کرتی ہیں اور عدد میں اپنے دامات سے بھی پردہ ہے اپنے بھانجے سے بھی پردہ ہے بھتیجے سے بھی پردہ ہے جی نہیں جو پردہ عام زندگی میں ہے وہی عدد میں ہے جو عدد میں ہے وہ عام زندگی میں ہے باتچیت اگر کسی کا فون آتا ہے تازیت کے لیے دور سے تو اس کو سن سکتی ہے زیادہ زیب و زینت نہ کریں سادے کپڑے اختیار کریں اور مہندی نہ لگائیں زیادہ چھوڑیاں نہ پہنیں ایک عام جیلری جو عام زندگی میں ایک نارمل عورت پہنتی ہے کارٹ گونگوٹی وغیرہ وہ پہن سکتی ہے اس سے زیادہ